اسلام علیکم جناب میری پاکستان میں آتی ذہنی عرض ایسی ہے کہ میرا ہر وقت ذہن جو ہے وہ خود کچھ کی طرح مال دیکھتا ہے اب میں ماضی بھولتا ہی اعتماد سے مطلب اپنی دنگی چاہتا ہے کہ میں دو گولیاں کالوں اور ہاتھ میں تکرواز دیکھتا ہے دیکھیں اب بات یہ ہے کہ تھوڑا صاحب اپنی صاحب کا ہسٹری کی طرف جائے تو اس میں کیا ایسا اثر جیسے اس سے پہلے کالر نے بات کی تھی جس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں کہ آپ اس طرف متاثر آپ اتنے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرف آ رہے ہیں سوسائٹ کی طرف کیا ایسی چیز ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ تھوڑا پاسٹ میں جائیں گے ماضی میں جائیں گے اور ابھی کی جو زندگی ہے اس کو جب آپ کمپیرزن کریں گے تو کیا ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ سوسائٹ کریں کیوں یہ آپ کو پتہ ہوگا یہ بالکل میری پتہ ہے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دیں یہ شر ہے یہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو اس طرف لے کر جا رہا ہے یہ آپ اس کو نکالیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے جو اپنی زندگی ہے آپ نے جو اپنا ٹائم گزارنا تھا وہ آپ گزار چکے ہیں اب اگر آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئے ہے کہ آپ اپنے خاندان کی کفالت کریں اپنے بچوں کو دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس طرح اگر آپ متاثر ہوں گے تو پھر اچھا ایک ثابت ہوگا آپ کے لئے اور اگر آپ پریویس دور کو دیکھ کر اور موجودہ حالات کو دیکھ کر چیزوں کو میچ کریں گے تو وہاں پر آپ متاثر نیگیٹیو ہوں گے پوزیٹیو نہیں ہوں گے آگے آپ کی خوشی کی بات ہے ایک اور بات سر گھر میں خون کی چھٹی بھی پڑے اچھے جی دیکھیں یہ ایک نیگیٹیو ایلیمنٹ ہے یہ جی سوک کے اٹھا تو دیکھا تو دیوار چاہ رہے ہیں تو خون کی چھٹیو سے پڑی ہوئے ہیں جی اچھے اللہ تعالی آپ کے اوپر فضل کرم کرے جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی بھری مہربانی سر ابھی میرے وہ کیا کرنا چاہیے ماضی کو نکالنا چاہیے نہیں ابھی آپ کو جناب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے بالکل جو ہے اپنے رب کے آگے جو ہے وہ آپ رجوع کریں اور اپنے آپ کو اتنا پوزیٹیو کریں کہ لوگ اب آپ سے متاثر ہوں کہ یہ اس حالات میں بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ تعالی سے دور نہیں ہے میری اب بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے جی جی سر ٹھیک ہے آگے پھر آپ دیکھیں جب اس سے رجوع کریں گے تو معاملات ویسی اس نے سیٹ کر دیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جناب اسلام علیکم